خرگونجلے میں شکربار کی رات تیج ہوا کے ساتھ جم کر بارش ہوئی جس میں کسانوں کی فصلے جمی دوز ہو کر چوپٹ ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ بڑتی مہنگائی کے علاوہ گیہوں کا دام بھی کم ہو گیا ایسے میں فصلوں کی گنوطہ میں کمی آنے سے فصلوں کا اوچید دام نہیں مل سکے گا جسے لے کر کسانوں میں خاصا روش ہے اور بربادی کا یہ منظر کسانوں کے لیے چندہ کا وشے بنتا جا رہا ہے اس دوران کسانوں کی مانے تو پورو میں گیہوں کے دام ٹھیک تھے لیکن فصل آتے ہی دام کم کر دیئے جسے لے کر کسانوں نے ناراجگی جتائی کسانوں نے بتائے گی خاص بیج کا دام بڑھنے کے ساتھ ساتھ فصل کا دام نہیں ملے گا ایسے میں اس پراکتیک عبدہ کے بیج انہیں معاوجہ راشی دی جائے خرگون سے بیورو کی ریپورٹ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسانوں کی فصلے بلکل پکی ہوئی ہیں اب کٹائی کی کگار پر ہے اور رات کو بے مسم بارس کی وجہ سے کہیں پر تھوڑی کچی فصل ہے تو وہ آڑی ہو گئی ہے اور پکی فصلوں میں پانی لگ گیا ہے اس کے کارن کی گھیوں کی قوالیٹی میں بھی فرق آیا گا کہیں پر مکہ کی فصل بھی آڑی ہو گئی ہے لوگوں کے چینے بھی کٹے پڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح کئی کسانوں کا نقصان ہو گیا ہے لیکن زیادہ نقصان سے کسان بج گئے ہیں تھوڑا اب یہیں امید ہے کہ پانی اور زیادہ سمائے تک نہیں گرے تو اس سے تھوڑا سا بچہ تو سکتی ہے اور سرکار سے تو زیادہ کوئی امید ہے نہیں کہ آئیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ سرکار پھر بھی سروے کرے جن جن کسانوں کا نقصان ہو ہیں ان کسانوں کا تو کھیت آ کر دیکھ لے دسرت راتھوڑ دیولی کیسے کیا آڑے پڑ گئے ہیں یہ رات کو پانی اور ہوا بھینک رہی تھی اور بھیجلیہ خوب چمکی اس کے کاران پورا آڑے پڑ گئے ہیں اچھا پورے کھیت کے مکہ بھیل دھوڑو واسٹ ڈالی تھی وہ کی آڑے پڑ گئی ہیں اور سرکار گاؤں کا بھاو کم کر دیا آج سے ایک مینہ پہلے ہیں جنواری پندرہ جنواری تک بھیکریہ تھا اور کسان کا مال آیا بھی ڈائرک کر دیا انیس سو دو ہیار تو سرکار کسانوں کے پیچھے کیوں پڑی ہے آپ کیا چاہتے ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسانوں کو مال کا دام بھی اچھا ملے اور جس کسان کا جہاں بھی نقصان ہوا ہے سب کو ماؤجہ ملے اور اس سے پہلے بھیمے کرواتے تھے سرکار بھیمے پیسے کسی کسانوں کو نہیں ملے آج سے دو ہیار اٹھارہ سے پہلے تو ہم کسان کرواتے رہے تھے اور اس کے بعد سے سرکار نے یہ کر دیا کہ بھیمہ کروانگید میں لے گا ہم نے بھیمہ کرانا بن کر دیا اور یہ نقصان ہوا ہے اور کئی بھائیوں کا ہوا ہے آپ سو سائٹیم گئے تھے ہاں گئے تھے نا سو سائٹیم بینکو میں بینکو میں اب یہ جائیں گے بات کریں گے پنجن کا بھاو بھی تھے انہیس سو پاندرہ یعنی دو ہیار بیس میں اور ایکیس میں دو ہیار پچیس پچیس تھا یہ کام ہونا بڑھنے کے بجائے کام ہو رہا اور اس سے پہلے خات کی بوری کم میں ملتی تھی اب خات مہنگا مل رہا ہے یعنی پچاس کلو ملتا تھا تین سو دو سو چھاچڑ میں اب اس کو پیتالیس کلو کر دیا اور پورا ہندوستان کا وجود ہی کسان ہے کسان کے پیچے ہی ہندوستان ہے اور پورے نیتا جبتے بھی ہے کسان کے پیچے پڑے کسانوں کے پیچے پڑے کسانوں کے بارے میں سوچتے نہیں اور یہ مددہ اپنے مدن پردیس اس میں چلا بھی تھا جی تو پٹواری نے بولا بھی تو اس کے خلاب کاروائی چالو کر دی اس نے کسانوں کے ہیتنے بات کری بھر اچھی بات کری کسانوں کا مال کی قیمت تین ہیار روپے کرو آپ نے سرکار میں آئیتے آپ نے دو ہیار چودہ سکیتے آ رہا ہے کسان کے آئے دبل دو ہیار باش تک دبل کر دیں گے بھائیتے بھی سا گیا موسام ابھی بھی اسا ہے کچھ کے نہیں سکتے کئی پریورتنی کئی پریورتنی اور گھرنے کے سمبھاؤنا ہے کیا آپ کا نام ساڈی گلی گھلاو ملی آپ کا نام بھائی پرتاب سنگولے میا جی شاہلو موسام باریس کی وجہ سے چار اکڑ کھی پسل خراب ہوگئی ہمیں چار اکڑ کی پسل خراب ہوگئی ہے ہم تو موہاو جے کی مانگ کرتے ہیں چار اکڑ کی پسل خراب ہوگئی ہے چار اکڑ کی پسل چار اکڑ کی پسل خراب کی پوری موسام کے قرارن پوری پسل خراب ہوگئی ہے پوری نقصان ہوگیا ہے ہم موسام بھائی ہے ہم آہو جے کی مانگ کرتے ہیں ترکار سے سب اکڑ میں سب بھائی ہوگا تھا ہم نے ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ڈیل آئیکن کو دبانا بلکل بینہ بھولیں